اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو LM2596 DC to DC step down voltage converter کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ بہت ہی اچھی کیٹ ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس LM2596 یہ کارڈ ہے ہمارے پاس اس کے اندر کپیسٹر لگے ہوئے ہیں ویری ایپل بھی ہے اور LM2596 IC بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سیزر کے ساتھ ہم اس کو کٹ کریں گے اور وہاں نکالیں گے یہ اس کے اندر ڈیوائسز لگے ہوئے ہیں پیچھے اس کے انڈیکیشن بھی ہے ان ٹو آؤٹ دونوں یہ ایڈاپٹر ہے ٹویل وولٹ کا جو کہ ہم یوز کریں گے ایز ای انپٹ اور یہ اب ہم اس کی جو وائرز ہیں ان کو سولڈ آؤٹ کریں گے تاکہ اس کے ساتھ کٹ کے ساتھ اٹیج کیا جائے یہ پیسٹ لگا کے آئرن کی مدد سے ہم اس کو اب سولڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ وائرز کو اچھی طرح سولڈ کر لینا ہے تاکہ کٹ کے آسانی کے ساتھ اس کو سولڈ کر دیا جائے یہ ہماری کیٹ ہے وہ یہ سولڈ رنگ وائر بھی ساتھ ہی ہے ہمارے پاس کیٹ کو بھی ہم تھوڑی سی بیسٹ لگا دیتے ہیں تاکہ ایزی لی اس کو بھی سولڈ کیا جا سکے اب ہم اس کو کارڈ کرپر کی مدد سے اس کو کارڈ کو ہینگ کر دیں گے یہ ہمارے پاس سٹینڈ ہے اس سے ہم اس کارڈ کو ہینگ کر دیتے ہیں تاکہ سولڈ کرنے میں یہ نیگٹیو پوائنٹ کو پہلے ہم سولڈ کریں گے اس کے لیے پہلے وائر سے یہ پوائنٹ کو سولڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سولڈ کر رہے ہیں ہم نیگٹیو پھر اسی طرح اس کا پاسٹے پوائنٹ اب یہ نیگٹیو پوائنٹ والی وائر جو ہے وہ ہم سولڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو پاسٹے والی ہے اس کو سولڈ کریں گے یہ ہماری انپٹ ہو جائے گی تھرو اڈاپٹر جو کہ ٹویلی وولٹ کا ہے اب اس کے بعد اسی طرح اس کی جو آوٹ پوٹ ہے اتر بھی اسی طرح سولڈ کریں گے سولڈ رنگ وائر کے ساتھ یہ اس طرح دونوں پوائنٹ کو ہم کاویے سے سولڈ کر دیں گے اور بلیک اور ریڈ وائر کے ساتھ اس کو سولڈ کر دیتے ہیں یہ ہماری آوٹ پوٹ وائر ہو جائیں گی جس پر ہم میٹر کے ساتھ اس کی آوٹ پوٹ چیک کریں گے یہ ہماری کیٹ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کی آوٹ پوٹ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں ایزی لی میٹر کے ساتھ ہم اب اس کی وائر لگاتے ہیں اور پھر اس کی آوٹ پوٹ چیک کرتے ہیں اس وقت دیکھیں یہ تھرٹین پائنٹ ٹری فائیڈ وول ڈی سی آ رہے ہیں ایل ایڈی ریٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ ان پوٹ آ گئی ہے اب ہم سکیو ڈائیور کی مدد سے اس کو ڈاؤن کر کے دیکھتے ہیں کہ وولٹیج ڈاؤن ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ٹویلو ہو گئے ہیں اب اسی طرح الیون ten ڈائن ایٹ سیون سیکس فائیو فور تھری ٹو اور اسی طرح ہم وان تک جا رہے ہیں یہ دیکھیں وان پائنٹ ٹو نائن اسی طرح ہم اب اس سپلائی کی مدد سے اپنی مرضی کے وولٹے جو ہیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے فائیو وولڈ ڈی سی سیٹ کر دیا ہے ہمیں فائیو وولڈ یا نائن وولڈ یا سیون وولڈ چاہیے تو ہم اس کو اس کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس لینئر وولٹے جی ریگولیٹر بھی ہیں جس میں ایل سیون ایٹ زیرو فائیو ہے لیکن یہ زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں جب اس پر ہم زیادہ لوڈ ڈالتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ وان فٹی تک چلا جاتا ہے اس کے لئے پھر ہمیں ہیٹ سنگ لگانی پڑتی ہے اس کی جگہ یہ جو ایل ایم او فائیو نائن سکس ہے یہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ تھرٹی سیون تھرٹی اے تک جاتا ہے تو ناظرین اگر میری ویڈیو پساند آئی ہے تو اس کو آپ سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی